علماء کی تقلید اس لیے لازم ہے کہ آپ تربیت پا کر امام کی بیعت کے لائق بن سکے ایسے ہی امام کی بیعت کر لیں گے امام کی بیعت کے لائق تو بنے یہ تیاری کیسے ہوگی علماء کی تقلید سے توجہ رہے ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں حضرات بھی سن رہے ہیں بچوں کی تربیت کریں پرانا جملہ ایک دھورا رہا ہوں جو لاہور میں کہا تھا تربیت کریں ایک سادہ سا مسئلہ ہے تقلید کا مسئلہ کیا ہے کیا ہے مسئلہ تقلید تقلید جوز نظام ولایت ہے ممکن نہیں ہے کہ نظام ولایت قائم ہو جائے جب تک کہ تقلید نہ ہو تقلید عقلی مسئلہ ہے تقلید فطری مسئلہ ہے انسان کی فطرت میں ہے تقلید آپ لباس پہنے بیٹھے میں آپ نے خود سیا ہے کسی درزی نے سی دیا اچھے ٹیلر نے سی دیا آپ اس کی تقلید میں ہیں آپ گھر پہ کھانا کھاتے ہیں خاتون خانہ نے بنا کے دے دیا آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ کھانے کے معاملے میں خاتون خانہ کی تقلید فطری مسئلہ ہے آپ کو گھر بنانا ہے گھر بنانا ہے زمین آپ کی پیسہ آپ کا رہنا آپ کو ہے ضرورت آپ کی لیکن سی دیر نے جو نقشہ بنا کے دے دیا اس کے مطابق نقشہ گھر بنے گا یہ کیا ہے تقلید یعنی ہر شعبہ زندگی میں جو اس شعبے کا علم رکھنے والا ہو علم رکھنے والا ہو تقلید علم کی ہے جہل کی نہیں تقلید علم کی ہے جہل کی نہیں فخر کرو کہ کیا نظام تمہیں ملائے گمراہ کر رہے ہیں لوگ تم کو ہوشیار ہو جاؤ معلوم ہے مراجع دین کی بخالفت کیوں ہو رہی ہے مسلک و مذہب شعاں میں دو قیدے ہیں صرف علم بھی شرط نہیں ہے علم اور عدالت علم اور عدالت علم اور عدالت جو عالم بھی ہو عادل بھی عالم بھی ہو عادل بھی عالم بھی ہو عادل بھی اس کی تقلید جائز ہے اگر عالم ہے اور عادل نہیں تو تقلید نہیں ہو سکتی یہ دو ہی تو شرطیں ہیں تیسری کوئی شرط نہیں ہے اس کے معنی ہے کہ تقلید اسی پہ کر رہا ہوگی یا جو ظالم ہوگا یا جاہل تقلید یا عالم کی ہے یا عادل کی تو تقلید کی مخالفت وہ کرے گا جسے یا علم سے نفرت ہو یا عدالت سے سنو سمجھ کے جاؤ کھلے ہوئے ہیں آفاق دنیا کے دنیا کا الیکٹرونک میڈیا آپ کے سامنے ہے دنیا کا پرنٹ میڈیا آپ کے سامنے ہے تمہاری اس قیادت سے حسد ہے دنیا والوں کو وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ایسی قیادت رہے وہ نہیں چاہتے کہ اس قیادت سے وابستہ رہو ایسے علماء سے وابستہ رہو گے ایسے روحانی افراد سے وابستہ رہو گے ایسے متقی افراد سے وابستہ رہو گے آیت اللہ العظمہ بہجات آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی آیت اللہ العظمہ جوادی آمولی آیت اللہ العظمہ سیستانی ایسی قیادت دنیا کو نصیب نہیں ہے اس قیادت پہ ناز کرو یہ قیادت وہ ہے جو معصوم تک پہنچائے گی یہ قیادت وہ ہے جو نظامِ ولایت کو قائم کرے گی اور قائم کر رہی ہے آیت اللہ العظماء خامنئی ولی یہ فقی ہے نظامِ ولایت نظام ہے نظام ہے یہ ان ولایت کا نظام چھوٹی سی مثال دے دیں عراق میں امریکہ کے ایک گورنر صاحب تھے پال بریمر تقریباً پندرہ سولہ مہینے گورنر رہے پندرہ سولہ مہینے لگاتار کوشش کرتے رہے کہ آیت اللہ العظماء سیستانی سے ملاقات ہو جائے قیادت روحانی قیادت یہ آیت اللہ سیستانی اسی زمانے میں میں رہ گیا بہت سے ظاہرین گئے ہوں گے ظاہرین سے ملے مجھ سے ملاقات کی سوا گھنٹے ان کے محضر میں بیٹھا پال بریمر امریکہ کا گورنر سولہ مہینے تک چند منٹ دے دیجئے ان کا میرے پاس ملاقات کیلئے وقت نہیں تاریخ 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 ملاقات کیلئے وقت نہیں اس کے لئے انہوں نے پندرہ سولہ صفحے کا خط لکھا یہی عراق کے سیاسی حالات آغای سیستانی زائر سیستان کے ہیں اصلا سیستان ایران میں انہوں نے سولہ صفحے کا جواب تین لفظوں میں لکھا آپ امریکی ہیں میں اصالتاً ایرانی ہوں بہتر ہے کہ عراقیوں کا قضیہ عراقیوں پہ چھوڑ دیا جائے والسلام یہ سبب تھا جو بعد نے بیان آیا حضرت بوش کا بیان انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ کچھ وقت مجھے ملتا تو میں اس مرد بزرگوار سے ملتا جس کا نام سیستانی ہے جیسے میں نے یہ نیوز پڑھی ہسی آگئی میں نے کہا آپ کو وقت ملتا یا نہ ملتا ان کے پاس کب وقت تھا کہ آپ سے نہیں یہ قیادت ہے اس قیادت سے تمہیں جدا کیا جا رہا ہے مراجع کی ناقدری کرتے ہیں علم کی ناقدری کرتے ہیں تقوی کی ناقدری کرتے ہیں نظام تقلید کو پامال کرتے ہیں یہ نظام بلایت کا حصہ ہے جوانوں عزیزوں بچوں بوڑھوں بزرگو سمجھو کہ حقیقت کیا ہے اکیسویں صدی میں آپ سانس لے رہے ہیں اکیسویں صدی میں سانس لے رہے ہیں یہ اجتحاد کا سلسلہ برکات ختم نبوت میں سے ہے اب وقت نہیں رہ گیا اور ختم نبوت کی بحثیں رہ گئیں برکات ختم نبوت میں سے ہے یہ اجتحاد کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکات ختم نبوت کے جو اسباب و اسرار ہیں ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ انہوں نے اجتحاد کا دروازہ کھولا امت کو مشتہدین کے سہارے چھوڑا کہ اللہ غیب الغیب ہے وہ اتر کے حکومت نہیں کر سکتا اس نے نبی بھیجے نبی حکمتِ الٰہیہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا اس کے بعد امامت رہے گی امامت بھی حکمتِ الٰہیہ ہے کہ ہمیشہ ظاہر نہیں رہے گی تو جب امامت ظاہر نہیں رہے گی تو کون رہے گا ولی نائبِ امام مجتہد فقیحِ جامع و شرائع عالمِ عادل یہ نظام ہے یہ نظام ہے بس دو جملے کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں جس طرح اللہ کی حکومت سرحدوں میں محدود نہیں ہے اسی طرح مرجعیت سرحدوں میں محدود نہیں ہے ایک شیائے مومن متدین متعہد ایک مومن متعہد متدین امریکہ میں ہوتو سیستانی صاحب کے حکم پہ عمل کرتا ہے پاکستان میں ہوتو سیستانی صاحب کے حکم پہ عمل کرتا ہے ہندوستان میں ہوتو سیستانی صاحب کے حکم پہ عمل کرتا ہے کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ ہے نظام یعنی پورا معاشرہ انسانی ایک دسپلن میں ہے بلکل اسی طرح جس طرح میں نے ایک جملہ کہا تھا حیدر آباد میں کہ ہر پرچم سرنگوہ ہو جاتا ہے سرحدوں کے ساتھ پاکستان کا پرچم ہندوستان کی ہر امارت پہ آپ جا کے نہیں لگا سکتے ہندوستان کا پرچم پاکستان کی ہر امارت پہ نہیں لگا سکتے آپ امریکہ کا پرچم پاکستان میں ہر امارت پہ نہیں لگا سکتے آپ پاکستان کا پرچم امریکہ میں ہر امارت پہ نہیں لگا سکتے مگر یہ پرچم یہ سرحدوں میں محدود نہیں ہے نہ خدا کی حکومت سرحدوں میں محدود نہ ہمارا حکم سرحدوں میں محدود نہ ہمارا پرچم سرحدوں میں محدود موسیقی قادر کرو یہ مرجعیت یہ عزاداری دونوں کو جوڑ کے رکھیں یہ اجتہاد و مرجعیت اور یہ عزاداری یہ دونوں ہمارا سرمایہ دونوں ہماری قوت ہے دونوں ہمارے قلعے ہیں علمی قلعہ مرجعیت ہے سماجی قلعہ عزاداری ہے